سوشان سنگھ راجپوت کی رہسمیں موت سے جڑے ہیں دو ایسے شخص جن کا پتہ ابھی تک نہیں چل پایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا پتہ چل جائے تو بہت سے راز پر سے پردہ اٹھ سکتا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا اس چاوی والے کی جس کے بارے میں زدہات پٹھانی نے یہ کہا کہ جب دروازہ بہت دیر تک نہیں کھلا تو انہوں نے گوگل پر سرچ کیا اور اس کے بعد ایک چاوی والے کو بلایا جس نے دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے بعد تالہ کھلا لیکن انہوں نے اس سے دروازہ نہیں کھلویا اور اس کو واپس بھیج دیا یعنی اگر ہم صدہات پٹھانی کی بات مانے تو جو بھی چاوی والا آیا تھا اس نے سوشانت کو پنکے سے لٹکے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اسے واپس بھیج دیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں ریپبلک ٹی وی کے سٹنگ کی جس میں یہ سامنے آیا ہے کہ ریپبلک ٹی وی کے ریپورٹر اسی لوکیشن پر پہنچے جہاں سوشانت کا گھر تھا انہوں نے وہاں گوگل پر سرچ کیا دوپلیکیٹ کیمیکرز کے بارے میں اور جتنے بھی کیمیکرز آئے انہوں نے ان سب کو فون کیا ان سب سے ملے اور اس جانچ پر سامنے یہ آیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس دن اس بیلڈنگ میں ان کا تالہ کھلنے پہنچا تھا اب سوال یہ ہے کہ وہی گوگل ہے وہی لوکیشن ہے وہی چاوی والے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی نہیں پہنچا تو پھر کون تھا یہاں پر ایک اور بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ چاوی والے سے ملنے کا دعویٰ اگر کوئی کر رہا ہے تو یا تو صدھارت پتھانی کر رہے ہیں یا ممبئی پولیس کر رہی ہے اور ممبئی پولیس کے دعویوں پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا یہ تو آپ کو دی جانتے ہیں بیہار پولیس کو وہ چاوی والا ملا نہیں تھا تو یہ سوال اپنے آپ میں بہت اہم ہے کہ کیا چاوی والا آیا تھا یا چاوی والے کی تھیوری صرف تھیوری ہے حالانکہ فورنسک ٹیم جب تین دن بعد گئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تروازے کا تالہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں پر ایک لکڑی کی پیکنگ لگا دی گئی تھی خیر ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دروازہ خود ہی کھولا گیا ہو خود ہی توڑا گیا ہو یا جو بھی ہوا ہوگا ایک اور بات یہاں پر صدیات پتھانی کی جو شک پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تالہ کھولنے کے لیے چاوی والا آیا اس سے ہم نے دروازہ کھلوایا اور بینہ یہ چیک کرے کہ دروازہ کھل رہا ہے ہم نے اسے واپس بھیج دیا تو یہاں پر تھوڑا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس چاوی والے کا ملنا بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو مل کر یہ عوال اٹھانی چاہیے کیونکہ جس طرح سے سیمل میرانڈا کا پتا نہیں چل رہا تھا اور پھر میں نے بھی ایک ویڈیو کیا سیمل میرانڈا کے بارے میں تو سیمل میرانڈا تو پیش ہو گئے ایڈی کے سامنے اور ہی کوئب آگئے لائیو انسٹرگرام پر یہ بتانے کی میں زندہ ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہم سب لوگوں کے شور مچانے کا ہی اثر تھا کہ ان کو سامنے آنا پڑا خیر یہ تو رہی چاوی والے کی بات اب ایک دوسری بات جو سامنے آئی ہے وہ ہیں کوئی پندج جی ہیں جو اکثر آیا کرتے تھے سشانت کے گھر میں اور جب یہ سشانت کے ڈرائیور رزاک نے یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی وہ آتے تھے تو دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور سب کو سخت ہدایت تھی کہ اب نہ تو کالویل بجائی جائے نہ فون کیا جائے اور کسی طریقے کا کوئی کمیریکیشن نہ کیا جائے اور جیسے ہی وہ پندج جی آتے تھے گھر کے سارے دروازے بند ہو جاتے تھے اور وہ میڈیٹیشن کراتے تھے ایسا کہا گیا تھا خیر اندر کیا چلتا تھا وہ تو اوپر والا ہی جانے کیونکہ کچھ پڑوسیوں سے جب میری بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر میں ہوا نکسر ہوا کرتے تھے اور دھوان آتا تھا اب یہ پندج جی کون ہے یہ کیوں اتنا ریگولر آتے تھے یہ کونسا میڈیٹیشن کراتے تھے اور ان کے آنے پر سب کو چپ رہنے کی ہدایت کیوں دی جاتی تھی یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس بات کو زور سے سوشل میڈیا پر اٹھائیں کہ آخر وہ چاوی والا کون ہے وہ سامنے آئے اور یہ پندج کون ہے اور ایک اور بات نہ تو کوئی ڈرائیور ان پندج جی کو لینے جاتا تھا نہ ہی کوئی چھوڑنے جاتا تھا یعنی کسی بھی ڈرائیور کے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ پندج جی آتے گا تو اپنے آپ میں یہ دو شخص ہیں ایک پندج جی اور ایک چاوی والا ان کی کھوڑ ہونا بہت ضروری ہے اور ان کی اگر کھوڑ جاتی ہے تو بہت سارے راز پہ سے پردہ اٹھ سکتا ہے